موسیقی قسمتی سے ان کی جائدات ختم ہوئی اور اب صرف ان کا نام وہاں باقی تھا قبرستان میں بہت سے مہون دفن تھے علاقے کی سرائے کا نام بھی مہون کے نام پر تھا کیونکہ یہ بھی پہلے ان کی ملکیت تھی اب اس سرائے کا جو مالک تھا اس کا بیٹا میرا دوست تھا میرا ہم عمر جس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی سخت سڑتیوں کا موسم تھا اور میں اداس کیونکہ میرا دوست ڈیوڈ جو سرائے کے مالک کا بیٹا تھا اسے رات کے وقت سمگلروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا دراصل سمندر کے ذریعے سے سمگلنگ ہوتی اور ہمارا علاقہ اس کام کے لیے سمگلر استعمال کرتے سمندر میں انہی سمگلروں کو جب پکڑنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے میرے دوست کو گولی مار دی میں مسٹر ریٹسی کے پاس گیا جو ڈیوڈ کی قبر کا قدبہ بنا رہے تھے مسٹر ریٹسی کی عادت بہت اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتے میں نے لالٹین پکڑ کر انہیں کام کرنے میں مدد دی بعد میں وہ بجھے سرائے لے گئے جہاں بجھے مشروع پلایا پھر کہنے لگے خوفناک لمبے مہون کی روح سردیوں کی سنسان راتوں میں گھوم رہی ہوتی ہے تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے مون فلیٹ کے تمام لوگ ہی اس روح سے خوف زدہ تھے وہ دراصل ایک بہت طاقتور انسان کرنل جان مہون کی روح تھی جو سو سال پہلے مر گیا تھا مضبوط جسم کالی لمپی داڑی خوفناک چہرہ زندگی میں بہت بڑے خزانے کا مالک تھا جو لوٹ مار سے جمع کیا تھا سب سے اہم چیز ایک بڑا ہیرہ تھا جان مہون نے اسے زمین میں دفن کر دیا اور خود مر گیا اب مشہور تھا کہ اس کی روح اپنے خزانے کو تلاش کرنے آتی ہے تاکہ اسے غریبوں میں تقسیم کر سکے اور سکون حاصل ہو وجہ کچھ بھی ہوں چرچ کے قبرستان کے قریب رات کے وقت جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس مہون کی روح نقصان پہنچا سکتی تھی میں بہادر تو تھا مگر اس روح سے خوف زدہ تھا اور رات کے وقت قبرستان کی طرف کبھی نہ جاتا ایک روز شدید طوفان آیا اس قدر شدید کے پانی سمندر سے نکل کر گھروں میں داخل ہو گیا تمام رات طوفان کی آوازوں سے لوگ جاگتے رہے موسم کچھ بہتر ہوا اتوار کا دن تھا چرچ میں بہت کم لوگ آئے مسٹر کلینی نے عبادت کروانی شروع کی تو چرچ کے نیچے سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں میں جانتا تھا کہ وہاں لکڑی کے تابوتوں میں مہون موجود ہیں اور اب یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر آوازیں پیدا کر رہے تھے کیا سمندر کا پانی تہ خانے میں داخل ہو گیا تھا جس سے تابوت ٹکرا رہے تھے سب لوگ خوف زدہ تھے پہلی مرتبہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر اس وقت لوگ چرچ سے نکل کر باہر اپنے گھروں کی طرف بھاگے جب ایک انسان کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بھی نیچے سے آئی جو چاند لوگ چرچ میں رہ گئے تھے وہ بھی خوف زدہ تھے مگر پادری صاحب نے عبادت جاری رکھی میں غریب بھی تھا اور بہادر بھی اکثر یہ سوچتا کہ اگر میہون کا چھپایا ہوا ہیرہ میرے ہاتھ لگ جائے تو مزہ آ جائے دوسرے دن خاموشی سے چرچ کی پچھلی جانب گیا مگر وہاں سرائے کا مالک اور مسٹر ریٹسی پہلے سے ہی موجود تھے ایک زمین میں کان لگا کر کچھ سن رہے تھے اور دوسرے دور بین سے سمندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے مجھے دیکھا تو گھبرا گئی میں سمجھ نہ سکا کہ وہ دونوں وہاں کیا کر رہے تھے چند ماہ بعد ایک روز قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھا سمندر کو دیکھ رہا تھا ذہن میں کبھی خیال ہیرے کا آتا کبھی گریس کی محبت دل میں جگہ بناتی زمین میں دراد پڑھنے کی آواز آئی توفان اور سمندری پانی سے زمین میں سراخ ہو گیا تھا اور میرے سامنے زمین میں ایک گڑھا پڑ چکا تھا میں بہادر تو تھا ہی اس میں اترا اور جہن لیا کہ یہ تو انسان کا بنایا ہوا راستہ ہے صاف سترا نہ کوئی مکڑی کا جالا نہ گرد و گبار سمجھ گیا کہ میں ایک سرنگ نمہ راستے میں ہوں جو چرچ کے نیچے جا رہا ہے کیا قدرت چاہتی ہے کہ بجھے ہیرہ مل جائے باہر آیا کچھ مومبتیاں لیں اور رات ہونے کے بعد دوبارہ سراخ کے ذریعے چرچ کے نیچے تیخ آنے تک پہنچ گیا میں سمجھ چکا تھا کہ اگرچہ یہاں بہت سی لاشیں مہون کی موجود ہیں مگر دراصل یہ جگہ سمگلر اپنی چیزیں چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے شراب بہت بڑی تعدان میں وہاں موجود تھی رات کے بارہ بج رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ہیرہ جو آج تک کسی کو نہیں مل سکا بجھے مل جائے پھر دل خوف سے دھڑکنے لگا میں سینکڑوں سال پرانی لاشوں کے درمیان موجود تھا اکیلا آدھی رات کے وقت ذہن میں خیال آیا کہیں کسی آسیبی طاقت یا مہون کی روح نے تو بجھے یہاں آنے پر مجبور نہیں کر دیا کہیں آج کی رات میری زندگی کی آخری رات تو نہیں کچھ دیر بعد کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں سرائے کا مالک ریڈزی اور کچھ دوسرے لوگ وہاں آئے میں نے جلدی سے چھپنے کی جگہ تلاش کی واحد جگہ ایک لاش تھی جس کے ساتھ لیٹ کر اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا اگرچہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا مگر سمگلروں سے بچنے کے لیے ایسا ہی کیا میں جتنا خوف زدہ تھا وہ بجھے ہی علم تھا کتنے افسوس کی بات تھی میں ریڈزی کو اچھا انسان سمجھتا رہا مگر وہ بھی سمگلروں کا ساتھی تھا دوسری باتوں کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بھی گفتگو کی کہ شاید میں جاسوس ہوں اور ان کی نگرانی کر رہا ہوں مگر ریڈزی نے کہا کہ نہیں وہ اچھا بچہ ہے میں نے اسے کہا کہ یہاں روح ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اب قبرستان کے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے سب ہنسنے لگے انہوں نے قبرستان کے سراخ کو بھی بند کرنے کی بات کی تاکہ کوئی اس خفیہ جگہ کو نہ دیکھ سکے ان کے جانے کے بعد میں نے محسوس کر لیا کہ جس لاش کے ساتھ میں لیٹا رہا وہ اسی مہون کی ہے جس کی روح کے بارے میں سن رکھا تھا خوف کی لہریں میرے جسم میں پیدا ہو رہی تھی مگر ہمت کر کے اس کے گلے میں بندے ہوئے لوکٹ کو کھولا وہاں ہیرہ تو نہ تھا مگر ایک کاغذ ملا جس میں مقدس کتاب کے الفاظ تھے اس لیے کہ بری طاقتیں لاش کے قریب نہ آسکیں وہ کاغذ میں نے جیب میں ڈالا اور باہر کی طرف بھاگا اس بدقسمت رات کو میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا کیونکہ جس سراخ سے میں آیا تھا وہ بند تھا کافی دیر میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا مگر اب باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا میں زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ پر بند تھا جہاں لاشیں موجود تھیں اندھیرہ تھا اور آدھی رات کا وقت میں نے گھبرا کر چیخیں ماری اور پھر بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو ایلزے ویر کی سرائے میں اپنے آپ کو موجود پایا میں جاسوس نہیں ہوں بجھے مارنا نہیں اس نے پیار سے کہا فکر نہ کرو تم اچھے بچے ہو کوئی کچھ نہیں کہے گا پھر بتایا کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ تمہاری چیخوں کی آوازیں قبرستان سے سن رہے تھے ہم سمجھ گئے کہ یقینی طور پر کوئی اندر ہے یہاں آئے اور تمہیں نکالا تمہاری خالہ نے تمہیں رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور اگر تم چاہو تو میرے بیٹے ڈیویڈ کی طرح یہاں رہ سکتے ہو میں وہاں خوش تھا مگر پھر بجھے محسوس ہوا کہ سرائے چھوڑنی پڑے گی مسٹر میسکیو نامی شخص جو شہر میں وقالت کرتے تھے ہمارے علاقے میں آئے کافی امیر انسان تھے انہوں نے مہون کی جائدات خرید لی تھی اگرچہ وہاں پہلے کوئی نہیں رہتا تھا مگر بچوں کو کھیلنے کی جگہ سے ضرور محروم کر دیا میرے دوست ڈیویڈ کے قبر کے کتبے پر لکھا گیا تھا کہ اسے ناجائز مار دیا گیا شک یہ بھی تھا کہ اس کے قتل ہونے میں مسٹر کا بھی ہاتھ ہے چنانچہ اس نے اس کتبے کا بہت برا منایا اور کہا کہ ایسے الفاظ کتبے پر نہیں ہونے چاہیے جس میں قانون کے محافظوں کو قاتل قرار دیا جائے لوگوں نے ان کی برائی کی مگر میں ان کی بیٹی کی وجہ سے انہیں پسند کرنے پر مجبور تھا ان کی بیٹی کا نام گریس تھا بہت خوبصورت میرے ساتھ سکول میں پڑھنے جاتی ہم باتیں کرتے ایلزیویر جو سرائے چلا رہا تھا وہ پانچ سال کے لیے نیلامی میں لی تھی دوبارہ نیلامی ہوئی تو مسٹر میسکیو نے نیلامی میں سب سے زیادہ بولی دے کر وہ حاصل کر لی اب وہ سرائے کے مالک تھے اور میں اور ایلزیویر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی علاقے کے لوگوں نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا ان کے خیال میں یا تو وہ سمگلروں کو ختم کر کے خود علاقے میں سمگلنگ شروع کرنا چاہے یا پھر سمگلروں کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا ایلزیویر نے مجھے بھی کہا کہ میں میسکیو سے ہوشیار رہوں کیونکہ وہ سمگلروں کی تلاش میں ہے ایک بڑا بحری جہاز بہت سی شراب لے کر آ رہا ہے میسکیو اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایک دوسری جگہ پر سمان اتاریں گے میں نے محسوس کیا کہ کوئی دوسرا ہماری باتیں سن رہا تھا مگر ایلزیویر نے کہا نہیں یہ تمہارا وہم ہے میں اداس تھا کہ اپنی سرائے کو اور گریس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا تھا گریس بجھے ملی اسے بھی میرے جانے کا افسوس تھا دوسرے علاقے میں سمگلر پہلے سے ہی موجود تھے مگر میسکیو کو بھی اس جگہ کا علم ہو چکا تھا وہ وہاں آیا اور سمگلروں نے اسے پکڑ لیا لوگوں نے کہا اسے مار دیا جائے وہ رو رہا تھا میں نے بھی ایلزیویر سے کہا میسکیو کو چھوڑ دے اسی دوران پولیس وہاں آ گئی گولیاں چلے لگی پولیس کی گولی سے وہ مارا گیا ایک گولی بجھے بھی لگی ایلزیویر نے بجھے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا میں شدید تکلیف کی حالت میں تھا کیونکہ ٹانگ میں گولی لگی تھی ایک غار میں پناہ لی میری حالت خراب تھی نا جانے کتنے دن ایلزیویر میری دیکھ بھال کرتا رہا ریڈ سی بھی وہاں آیا اور کہا کہ پولیس نے آپ کے اوپر انعام رکھ دیا ہے ان کا خیال ہے کہ میسکیو کو آپ لوگوں نے مارا اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر فرانس چلے جائیں میری حالت بہتر ہوئی تو اس کاغذ کا جائزہ لیا جو مہون کی لاش سے ملا تھا جلد ہی جان لیا کہ اس نے خفیہ الفاظ میں اس جگہ کا لکھا ہے جہاں ہیرہ دفن کیا تھا یہ ایک کواں تھا ہم نے بھیس بدلا تاکہ دوسرے ملک فرار ہو سکے گریس سے ملاقات کے لیے مون فریڈ کیا اسے یقین تھا کہ میں اس کے باپ کا قاتل نہیں ہوں اسے سب کچھ بتایا اسے کہا کہ میرا انتظار کرے میں ہیرہ تلاش کروں گا پیسے آنے کے بعد اس سے شادی کروں گا اس نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی مگر ہیرہ تلاش نہ کرو اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ منحوس ہیرہ ہے جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے میں نے کہا کچھ بھی ہو ہیرہ ڈھونڈنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہوں ایلزیویر کے ساتھ اس کوئے کی طرف سفر شروع کیا جہاں ہیرہ دفن تھا وہاں پہنچے میں کوئے میں اترا بہت نیچے جانا تھا ایلزیویر بجھے نیچے اتا رہا تھا ہاتھ میں موم بطی تھی مگر اندھیرہ بہت زیادہ تھا آخر کار وہ جگہ تلاش کر ہی لی جہاں ہیرہ چھپایا گیا تھا کافی بڑا ہیرہ تھا بہت ہی قیمتی اوپر آیا تو جس آدمی کی ملکیت وہ کوئے تھا اس کی نیت بدل گئی یہ بجھے دے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کروا دوں گا ایلزیویر سے اس کی لڑائی شروع ہوئی اور وہ کوئے میں گر کر مر گیا ہم دونوں کو اس کے مرنے کا افسوس بھی تھا اور یہ علم بھی ہو چکا تھا کہ واقعی یہ ہیرہ موت کو ساتھ لے کر آیا ہے میں نے سوچا کہ ہیرے کو واپس کوئے میں پھینک دینا چاہیے مگر ایلزیویر نے روک دیا ایسی کوئی بات نہیں یہ محض اتفاق تھا ہم ہالینڈ جائیں گے اور وہاں اس کی اچھی قیمت ملے گی اس سے غریبوں کی مدد کریں گے ہالینڈ پہنچے ہیرے کے ایک بڑے تاجر کے پاس گئے اس نے جائزہ لیا قیمتی ہیرے کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی یہ تو نقلی ہیرہ ہے ایلزیویر نے غصے سے ہیرہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا یہ منحوس ہیرہ ہے اچھا ہوا ہم نے اسے نہیں بیچا مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ہیرہ تلاش کروں گا رات کو ایلزیویر کے ساتھ اس باہ میں گیا جہاں ہیرہ پھینکا تھا بہت تلاش کیا وہ نہ ملا یقینی طور پر وہ تاجر اسے تلاش کر چکا تھا اس کے کمرے میں کیا جہاں تاجر کے ہاتھ میں ہیرہ موجود تھا میں نے کہا تم چور ہو اس نے جواب دینے کے بجائے ملازموں کو بلا لیا ہمیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا جیل والوں کو رشوت دی گئی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے ہیرے کے تاجر نے رشوت دے کر ہمیں زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کی اور جب عمر قید کی سزا کا حکم سنایا گیا تو اس نے ہمارا مزاک اڑایا میں نے غصے میں کہا تم جھوٹے ہو چور ہو مگر تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا یہ ہیرہ جو تم حاصل کر کے خوش ہو تمہیں برباد کر دے گا میری بددعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی وہ ظالم ہستہ ہوا وہاں سے چلا گیا اب عمر قید کی سزا جیل میں گزارنی تھی مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں لوہے کی کرسی سے باندھ کر گرم لوہے سے جسم پر قیدی کا نشان بنایا گیا گرم لوہا جسم میں پیوست ہوا تو اتنا شدید درد ہوا کہ خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا میں جان چکا تھا کہ ہیرے کی منحوسیت نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے یہ بھی یقین تھا کہ اس تاجر کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا ایلسی ویر اور میں اب الگ الگ جگہ قید تھے کئی سال ملاقات نہ ہوئی قید میں رہتے ہوئے دس سال گزر گئے ایک روز مشکت کی جگہ بھیجنے کے بجائے ہمیں نئے سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا بحری جہاز میں جاوہ کے جزائر میں لے جایا گیا جہاں قیدی مزدوروں کی ضرورت تھی راستے میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جھکے ہوئے کندھے سفید بار میں نے کہا ایلسی ویر کون جان ایلسی ویر پیارے ایلسی ویر کتنے بدل گئے ہو ہاں ڈیویڈ وقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے مگر تم مل گئے دل کو سکون آ گیا تم میرے پاس ہو یہی کافی ہے بحری جہاز کو سفر کرتے ایک ہفتہ گزرا ہوگا رات کا وقت تھا شدید طوفان آیا اتنا شدید کے جہاز کے محافظوں نے ہماری زنجیریں کھول دیں انہیں بھی یقین ہو رہا تھا کہ طوفان سے جہاز مقابلہ نہ کر سکے گا ہر کوئی چیخ رہا تھا جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا ایلسی ویر نے دور ایک بلند چٹان کو دیکھا اور چیخا یہ تو مون فلیٹ ہے مجھے کہا جان اگلی لہر جب آئے گی تو میں کہوں گا چھلانگ لگاؤ اسی وقت چھلانگ لگانی ہے لہر شاید تمہیں کنارے پر پہنچا دے میں جان چکا تھا کہ قدرت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے توفان شدید تھا جہاز ڈوب رہا تھا اس نے کہا چھلانگ لگاؤ میں نے اس کا حکم مانا کچھ دیر پانی میں تیرنے کی کوشش کرتا رہا پھر کچھ ہوش نہ رہا جاگہ تو ریٹسی کو قریب آیا میں چیخا ایلسی ویر کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ اس نے بجھے بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی میرا دوست ساتھی محسن مجھ سے جدا ہو چکا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے میں ساحل پر گیا جہاز کا ملبا وہاں موجود تھا کچھ دیر بعد لہروں نے ایلسی ویر کی لاش کو بھی کنارے پر پہنچا دیا اس پیارے شخص نے کتنی مرتبہ میری جان بچائی اور آخری مرتبہ اپنی جان دے کر مجھے نئی زندگی دی میں زندگی سے مایوس ہو چکا تھا مجھے بھی مر جانا چاہیے اسی وقت گریس وہاں آئی وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور اتنے عرصے میرا انتظار کرتی رہی میں سوچ رہا تھا کہ ہیرہ اتنا منحوس ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا مسٹر گلینی وہاں آئے انہوں نے کہا کہ ہیرے کے تاجر کا منحوس ہیرے کی وجہ سے بہت برا حال ہوا مگر مرنے سے پہلے تم سے معافی مانگی اور اپنی تمام جائدات تمہارے نام کر گیا میں قدرت کے کاموں پر حیران تھا کل تک کا مجرم اور قیدی آج ایک امیر ترین انسان تھا بجھے ایلزیویر کی جدائی کا دکھ تھا اور گریس کے ملنے کی خوشی مون فلیٹ میں گریس کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کی غریبوں کی بہت مدد کی اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور ہاں ایلزیویر اب بھی میرے ساتھ رہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں دراصل میں نے اپنے بیٹے کا نام ایلزیویر ہی رکھا ہے تاکہ اپنے موسین کو ہمیشہ یاد رکھوں آج بھی میں سمندر کے اس کنارے پر جاتا ہوں جہاں ایلزیویر نے اپنی جان دے کر بجھے بچایا کئی مرتبہ اس خطرناک سمندری حصے میں بحری جہاز دوفانوں کے درمیان ڈوبتے دیکھے لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی مگر کسی کو زندہ سمندر تک پہنچتے نہ دیکھا یہ ایلزیویر کی محبت تھی جس نے میری